اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک روح کی سچی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنے لگی لمبے بالوں والی لڑکی اس نے پردہ ہٹا کر کھیڑکی سے باہر جاکا سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتی ہی اسے جلجلی سے آگئی چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلارٹ پر قائم و چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا رومیسہ نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوڈی تھی ایسے میں گھر کے تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبرات میں مزید اضافہ کر رہا تھا اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا ابھی صرف بارہ بجے تھے آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی وانہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھی مالا اوپر کم ہی آتی تھی کیونکہ اس سے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھی جبکہ رومیسہ تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا اس نے کمرے سے نکر کر باہر جھاکا تو امہ حاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھی رومیسہ نے کافی میکر نکانا لاؤنچ میں رکھ کر ٹی وی چلایا ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی کاموشی کو ختم کر دیا وہ نہایت اتمنان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بکھے جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہ چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی رومیسہ کی چھے ماہ قبل شاتھی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی کیونکہ اس کی ساس اپنے پڑے بیٹی کے پاس لندن میں لیتی تھی جبکہ نوید میں حکمہ گورنمنٹ کا ایک عالی سرکاری آفیسر تھا جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر امادہ نہ تھا یہی سبب تھا جو وہ اپنا ابائی گھر قرائے پر دے کر خود یہاں شیئر کے ایک مہنگے علاقے کے لگجری فریٹ میں رہائش وزیر تھا جہاں رومیسہ کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلارٹ کے جو اس کے بیڈروم کی کھڑکی کے ایند سامنے تھا اس پلارٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا اس پلارٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھی اما حاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندووں کا قدی ہی قبرستان ہے جو کہ یہ علاقہ پہلے عباد نہ تھا لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی عبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئیں مگر اس پلارٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا یہ قبرستان کم از کم رومیسہ کو ضرور پریشان کر رہا تھا جبکہ اما حاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی اس لئے رومیسہ بھی خاموش تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید پریشانی اس کی اپنی خود ساکتا ہے وانا دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے شکر ہے تم آگئی وانا میں تو چھت پر اکیلے اکیلے ووک کر کے بول ہو چکی تھی سیڑھیوں سے اوپر آنے مالا سایا مالا کا تھا رومیسہ اسے دیکھتے ہی کھل گئی رومیسہ نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدر پلاہت کھلی ہوئی تھی وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی رومیسہ نے پوچھا تبیت کیسی ہے تمہاری بہتر ہے مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مقصر ہوتا تھا پھر بھی اس کا ساتھ رومیسہ کو کافی اچھا لگتا وہ کافی کم گوزی لڑکی جو شاید فرس فلور کے کسی اپارپنٹ کے رہائشی تھی یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رومیسہ اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی دبلی پتلی سی لڑکی رومیسہ کو دوستی کرنے کے لیے اچھی لگی مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی میدود تھی نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رومیسہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رومیسہ کو اپنے گھر لجانا اچھا ناما تھا مونگ پھلی کھاؤ گی واک کے دوران رومیسہ اپنے ہاتھ میں پکڑا گیا مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب پڑھایا سوری میں مونگ پھلی نہیں کھاتی عجیب لڑکی ہو تم یار کبھی بھی نہیں کھاتی نہ مونگ پھلی نہ ریوڑی نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی رومیسہ جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتی رومیسہ کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے اس لئے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اس سے کوئی بات بری نہ لگ جائے وہ خاموش ہو جاتی اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلہ ان کے سامنے آں کھڑا ہوا جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے قبر رہا تھا کہ وہ دونوں خوف ستا ہو گئے جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی جس کا عملی و مظاہرہ کئی بار رومیسہ دین چکی تھی یہ کہاں سے آ گیا وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رومیسہ کے پیچھے اس طرح چھوٹ گئے رومیسہ نے چپل اتار کر بلیے کے جانب پھیکی وہ فورم پیچھے کے جانب بھاگ گیا اس کے بھاگتے ہی مالا سڑھیوں کے جانب دور لگا دی رومیسہ نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ سڑھیاں اترتے ہی ایسے قائب ہوئے کہ رومیسہ کو اندھیرے میں نظر نہ آئی مالا کے اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہستی اور نیچے اتر آئی جانے کیوں آج رومیسہ کا دل چاہا وہ مالا سے اس کے ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے شاید لا شعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاک رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے چار ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز جھت پر اس طرح ہوتی مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے شادی شدہ ہے یا نہیں یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے مطلب چلتے چلتے رکھ کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رومیسہ کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑھ بڑھا گئی مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو آئی مین تم شادی شدہ ہو یا نہیں اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرح بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رومیسہ کے اندر ہی دم توڑ گئی وہ بولی میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں رومیسہ کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آئیسہ سے بولی اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی ساتھ ہی بادل کے گڑ گڑانے کی آواز جسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح خبرہ گئی رومیسہ نے دیکھا کوف سے اس کی رنگت زلد پڑ گئی تھی وہ بولی مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی بہت ڈر لگتا ہے بارش میں بھینگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جس سے میرا تھارا جسم جل رہا ہے پانی کی بوندے مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہر ناک ہوتا ہے اس کا تصور ہے میرے جسم میں کپ کپی تاریخ کر دیتا ہے آج پہلی بار رومیسہ نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رومیسہ بالکل سمجھ نہ پائے اس کی زبان سے نکلنے والے بے رکھ جملے کبھی کبھی تو رومیسہ کو ایسا محسوس ہوتا جس سے وہ پاغن ہے جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا خوبصورت جسم کا آگ کی شولوں کی نظر ہو جانا کبھی دیکھا ہے آپ نے اسی پل بادل ایک بار پھر سے گلجے مالا اس کا جواب سنے بغیر سڑھیوں کی جانب بھاگی جبکہ پیچھے کھڑی رومیسہ میں اتنی حمد نہ ہوئی کہ آواز دیکھ کر وہ مالا کو روک سکے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھی چونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی اس لئے وہ اوپر نہ آئی تھی جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئی اس نے بے اکتیار رکھ کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی جہاں بڑا سا تالہ اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا کیا وہ لڑکی ہندو ہے کیونکہ نام سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے پتہ نہیں میں نے کبھی پوچھا نہیں مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی فلیٹ نمبر 103 نوید نے حیرت سے دھورایا تمہیں شاید گلت فہمی ہوئی ہے کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے اچھا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں گلتی ہوئی ہو نوید وہاں پچھلے ایک سال سے رہ رہا تھا اس لئے وہ رمیسہ کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے اور پھر گھر واپس آتی ہی وہ امہ حاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ پیٹی پتہ نہیں بیٹا میں تو گھر سے صرف سودا لینے کے لئے بھائر جاتی ہوں اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں ان کا جواب بلکل درست تھا وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی رمیسہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو دن تک خود ہی اوپر آج ہے مگر ایسا بھی نہ ہوا یہ سوچ کر وہ ایک دن امہ حاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آگئی جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے یہاں ہر فلور پر دس فلیٹ تھے فرسٹ فلور کے ایک سو تین فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آگئی جہاں موجود سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پیچھانتا تھا جیسے ہی رمیسہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا السلام علیکم باجی کھیڑی تھے وہ بولی دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا لڑکی کے بارے میں عبدال نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر امہ حاجرہ کو ہاں عبدال بھائی پرس فلور پر ایک دبلی پتلی سے لڑکی رہتی ہے جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی عبدال نے پوچھا کیا آپ کو اس کا نام جانتی ہے اس کا نام مالا ہے گوری سی ہے بہت لمبے بال ہے بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی ہاں فیصل صاحب کی بیٹی ہے فلیٹ نمبر ایک سو سات میں نام تو مجھے اس کا نئی پتہ لیکن بال کافی لمبے ہیں ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی آپ وہاں جا کر پوچھ لیں شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں عبدال کی بات سنتی ہے وہ وہاں نہیں رکھی بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر ایک سو سات کے سامنے آ کرے ہوئے اور بینا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک چالیس سے پنتالیس سالہ عورت تھی جو رمیزہ کو ایک اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیرام ہے اسلام علیکم میں میسیس نوید ہوں اسی بلڈنگ کے تھرٹ فلور پر میری رہائش ہے مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے دیز دیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے مدہ بیان کیا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس سے اگلے ہی پر اس کی خواہش کے این مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا اب رمیزہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے ایک سولہ سترہ سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی رمیزہ نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی سوری دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے نہیں اس فلیٹ میں تو نہیں یہاں تمہیں اور میری اکلوتی بیٹی رہتی ہے جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے کھالی پڑا ہے بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آب آتی پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہاں کر چھوڑ کر چلے گئے دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رومیسہ کو تفصیل بتانا شروع کر دی نہ چاہتے ہوئے بھی رومیسہ پوچھ بیٹی کون سا حادثہ وہ خاتون بولی سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک گعب ہو گئی تھی بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے شاید متنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو سب کو اپنی جانی متوجہ کر لیا جب پولیس تالہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تفن شدہ لاش پڑی تھی اس کی بدبو نے پورے مولنے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے گھاموش ہو گئے رومیسہ نے پلٹ کر فلیٹ نمبر ایک سو تین کے دروازے پر نظر ڈالی مگر لڑکی تو گائب ہوئی تھی پھر لاش کیسے کیسے ملیں رومیسہ نے حیرت سے سوال کیا یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے پولیس کا خیال تا شاید وہ لڑکی واپس آگئی تھی جسے اس کے باپ نے گیرت کے نام پر قدل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے اوف اس قدر صفا کی رومیسہ نے خوف سے جھجری لی ہاں یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اوجا کر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا ارے میہا خڑے خڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں آپ اندر تو آئیں شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رومیسہ کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی نہیں شکریہ میں اب جاؤں گی میرے نیا کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے معذرت کرتی ہوں رومیسہ اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رومیسہ کو وہ کہانی بنانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی اور شاید اس کے اس طرح مارنے میں سگے باپ کا بھی ہاتھ تھا دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتا چلی جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ کر بے حال ہوتی رہی رومیسہ فلیٹ نمبر ایک سو تین کا حدثہ چند ہی دنوں میں بلکل فراموش کر بیٹھی مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو گوھر سے دیکھتی کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹ اسٹروم جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوچتی رہتی سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاش دی مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی جو ہر بار رومیسہ کی تلاش کو نکامی کمہ دیکھنا پڑتا اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دنوں اس میں کامیاب ہو گئی مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رومیسہ کا یہ دل سوچ کر کامتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کیوں وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی اممہ حاجرہ کو صبح سے ہی نسلہ سکام نے جکڑ رکھا تھا جس کے باعث وہ اپنی چار پائی پر رضائی اوڑے پڑی تھی نوید عالم آفیس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹا گیا ہوا تھا اور اس تنہائی میں رومیسہ کا دل بے حد کبرا رہا تھا دو گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جس سے کوئی بیرونی دروازی کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑا ہے اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا جبکہ اس کے باہر موجود گریل کو وہ ہمیشہ اندر سے لوک رکھتی تھی تنہائی میں اُبھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گریل کے باہر جاکا ایک بہت لمبے والوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سرنیاں چلتی جا رہی تھی رومیسہ کو لگا وہ مالا ہے وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑے اس لڑکی کے پیچھے لگی تو اوپر چھت پر جا کر قائب ہو چکی تھی رومیسہ تیزی سے سرنیاں چلتی اوپر آئی سر شام ہی چھت پر اندیرہ چھایا ہوا تھا آنکھیں سیڑھی پر قدم رکھ کر رومیسہ نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی مالا مالا اوپر چھتے اس نے آواز لگائی اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا رومیسہ نے تھوڑی دے مزید آنکھیں پڑھ کر دیکھا چاروں طرف ایک ہو کا آنم ترچت بلکل کھالی پڑی تھی وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوف زدہ کر دیتا تھا بلے نے بلبلا کر رومیسہ کی جانب دیکھا اس کی چمکتی موٹی کانچ جسے آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رومیسہ ایک خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگی کافتے ہاتھوں سے گریل کر لو کھولا تو سامنے ہی امہ حاشرہ کری تھی بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی نویت صاحب کا فون آیا تھا تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے انہیں فون کر کے جواب دے دو بات کرتے کرتے امہ حاشرہ کو احساس ہوا کہ وہ رومیسہ کچھ خبرائی ہوئی ہے کیا بات ہے بیٹا سب خیریت تو ہے جوابا رومیسہ نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا جسے سنتے ہی امہ حاشرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جسے تم نے اسے اپنے ہواسوں پر سوار کر لیا ہے وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت ہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے میرا خیال ہے امہ آپ درست کہہ رہی ہیں رومیسہ نے ایک گیرہ سانس لیتے ہوئے کہا مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے بلا وجہ ہی اوپر بھاگی شاید دماغ قراب ہو گیا ہے اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بھول چکی تھی کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی رومیسہ کافی کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھائی ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے وہ جلدی سے کھڑکی کی آرڈ میں ہو گئی شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا یا پھر کوئی گریب کچھرہ چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پانا لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رومیسہ اسے دیکھ رہی تھی جب وہ سایا آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا رومیسہ نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دیرے دیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلک کے نیچے آہ کڑے ہوئی لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے تھے وہ یقینن مالا تھی جو کہ رومیسہ کا وہم بھرگز نہیں تھا اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھاکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف کو توجہ کر سکے لیکن اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے خمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا اتنی دور سے بھی رومیسہ کو لگا کہ مالا اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی مالا کی مسکراہت میں نا جانے ایسا کیا تھا کہ رومیسہ خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرہ مزید گھیرا ہو گیا رومیسہ نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا وہ قبرستان بلکل خالی تھا اوف میرے خدا خوف کی ایک جلجلی نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے بارش کی بندے میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رومیسہ بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید آنم دونوں اسفتال میں اس کے پاس تھے بکول نوید کے نمی سے ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی مگر اس کی حالت کی پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ آ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا مالا کون تھی کہاں رہتی تھی یہ سب جاننے کی خواہش دم دوڑ گئی تھی یہ شاید وہ جان گئی تھی مالا کی اصل حقیقت کیا ہے موسیقی